جنگلی جنوروں کو شکار کے دوران کبھی کامیابی ملتی ہے تو کبھی ناکامی کاموں دیکھنا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کیمرے کی آنکھ کچھ ایسے مناظر بھی فنوالیتی ہے جنہیں دیکھ کر آنکھیں یقین کرنے سے انکاری ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے شیروں کا جھن دو ہنی ہیچرز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور کیسے ایک مینڈر کے ایک سام کے گرف سے خود کو ازاد کروالیتی ہے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے تو آپ سے گزاری ہے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو جانے پی نمبر پانچ اگر بیرہم جانوروں کے ذکر کے جائے تو یقین ان مگرمچ کا کچھ سانی نہیں ہے مگرمچ بیرہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چلاکی ہوتی ہیں اور گھات لگا کر شکار کرتے ہیں آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مگرمچ نے ایک بندر کو اپنے موں میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے اب اس کے لئے جنگل میں سروائیو کرنا آسان کام نہیں ہے وہاں تو بندر کا ہاتھ مگرمچ کے موں میں پھنسہ دالی لیکن یہاں دیکھئے اس بندر نے تو اپنا ساری مگرمچ کے موں میں پھنسوال لیا کسی نہ کسی طرح یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے لیکن یقینہ نہ اندہ یہ کسی مگرمچ کے موں میں تانک جنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کیسے ایک بدقسمت بندر درکھ سے پانی مکر جاتا ہے اور مگرمچ پانی میں پیدا ہونے والی آواز کے وجہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور فوراں ہی اس بندر کو نکل جاتا ہے نمبر چار دنیا میں سامپوں کی تو بہت سے ایک سامپ پہ جاتی ہیں جن میں سے کچھ سام زہریل ہوتے ہیں اور کچھ زہریل نہیں ہوتے سامپوں کو بھی اچھا شکاری مانا جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کیسے ایک گھوکا سام ایک مینڈک کا پاؤں پکلیتا ہے اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا لیکن مینڈک مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور بلاخر کامیاب ہو جاتا ہے مینڈک اپنا پیٹ چھڑوا کر ایسے رفو چکر ہو جاتا ہے جیسے مالک مکان کو دیکھ کر کر رہا تھا اس سامپ کو تو دیکھئے کیسے اپنی طرف سے بڑی چلاکی کے ساتھ رینگتا ہوا مینڈک کے شکار کے لیے آ رہا ہے مینڈک بزارن طور پر تو بلکل بھی بخبر نظر آ رہا لیکن اس کا ارادہ سامپ کے ساتھ پہنک کرنے کا جیسے ہی سامپ اس کے زیادہ کی نہیں پہنچتا ہے تو وہ پانی میں چھلانگ رکھا کر اپنی جان بچا لیتا ہے نمبر تین ناظرین کتوں کے متعلق اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ کتے بے باس ہوتے ہیں اب ذرا اس پال تو کتے کو ہی دیکھ لیجئے جو اپنے مالک کے ساتھ جاتا تو جنگل میں سیر کرنے کو ہے لیکن جیسے ہی ایک خرکوش کو دیکھتا ہے تو اسے بھاگ کر دبوچ لیتا ہے اور بیچارے کی گردن اسے تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی جان نہیں لے لیتا اب ذرا تبتے سہرہ میں دھوڑتے ان دو کتوں کو دیکھیں جو پیاس کے شدر کے باوجود ایک خرکوش کا تاکب کریں لیکن اس بار قسمت خرکوش کا ساتھ دیتی ہے اور خرکوش موقع با کر اپنی بل میں گس جاتا ہے جبکہ کتے نہ کام واپس لوڑتے ہیں اب اس کالے کتے کو دیکھیں جو سہرہ میں دھوڑنے والے کتوں کے لیے بطور مثال پیش کے جاتا ہے کیونکہ اس نے تو بل میں گس کار خرکوش کو باہر نکالی ہے یقیناً مزے سکتا ہے یہاں بھی ایک کالا کتہ اور جنگلی خرکوش مددے مقابل ہیں لیکن جیت کتے کے حصے میں آتی ہے نمبر دو شیر روبو دب دبے کی مثال ہیں اور ان کے چوکل سے بچنا تقریباً نمکن سمجھ جاتا ہے لیکن اگر آپ پر قسمت بہربان ہو تو کیا لیتا ہے پہلے اس جنگلی سور کو دیکھیں جو اتنے سارے شیروں میں گر جانے کے بعد یقیناً کنفیوش ہو گیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیا کریں بھاگ جائے یا ہار مانے اسی دوران ایک شیر نہیں آگے بھڑھ کر اسے دبوچ لیتی ہے اور اپنے بچوں کو اس کا شکار کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے اب یہ دو شیر ایک سور کے ننے بچے کا تاقوب ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی کھیل ہے پر یہ کوئی کھیل نہیں آگے کیا ہوا یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک شیر دو سوروں پر گھات لگاتا ہے ایک سور تو بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن دوسرا ایسے بیٹھ رہتا ہے جیسے اسے کچھ خبر ہی نہ ہو پس پھر کیا اسے اپنی کائلی کے وجہ سے شیروں کے جھونڈ کا کھانا کھبر نہ پڑا شیر جتنے بھی خطناک شکاری ہوں لیکن اس ویڈیو سے تو لگتا ہے کہ ہنی ہیچر کے معاملے میں کافی ڈرپوک پائے گئے ہیں آپ پہلے کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیر ہنی ہیچر کا پیچھا تو کر رہا ہے لیکن اس پر حملہ کرنے سے کتر آ رہا ہے اس کلپ میں تو ہنی ہیچر بقیادہ طور پر شیروں کو للکا رہا ہے اور اسے یہ باور کروانے کی کوشش میں ہے کہ کوئی آسان حدف نہیں اور نہ جھکنے والا ہے اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے تو ہنی ہیچر مل کر شیروں کے پورے جھونڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور نہ صرف بھاگ رہے ہیں بلکہ شیروں پر حملہ آور بھی ہو رہے ہیں نمبر ایک کائٹ ناظرین کائٹ یعنی چیل بھی بہت چالاک اور پھرتیلا پرندہ ہے اور کسی دوسرے پرندے کا اس کے چنگل سے بچ کا نکلنا آسان کامل ہی لگا لیکن اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چیل سڑک کنارے ایک کبوتر کو اپنے پنجوں میں جھکڑے بیٹھی ہے جیسے ہی چیل اسے لے کر اڑنے کی کوشش کرتی ہے تو کبوتر اس کے پنجوں سے آزاد ہو جاتا ہے وہاں تو قسمت کبوتر پر مہربان تھی لیکن اس کلپ میں دیکھئے کہ کیسے اس چیل نے ہوا میں ہی اس کبوتر پر حملہ کر کے اتنی مہارے سے اسے اپنا شکار بنا دی اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے چیل اور کبوتر کے درمیان چور پولیس کا کھیل جاری ہے لیکن ہوا میں چیل سے مقابلہ کوئی آسان کام نہیں یقینا یہ کبوتر بھی دھر لیا گیا ہوگا کبوتر تو پھر بھی اڑ کر چیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن گلہرییں بچاری کیا کریں وہ تو بھاگ سکتی ہیں یا چھپ سکتی ہیں انہیں اڑنے کی سہولت مجید سے نہیں ہے ذرا اس گلہری کو دیکھیں جو چند سیکنڈز میں ہی روڈ کے بیچوں بیچ اس چیل کا کھانا بن جاتی ہے اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلہری کیسے اکیلی انجوئے کری ہے جسے دیکھ کر ایک خوٹوکرافر اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے لیکن ایک چیل کو اس کا کھیلنا کو زیادہ اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ گلہری پر حملہ کر دیتی ہے لیکن خوش قسمتی سے گلہری چیل کے بچوں سے بچ نکلتی ہے